بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین عمران خان نے اسیمبلی میں ایک ایسا منصوبہ جس سے شہباز شیف کی نیند اڑانا تھی انہوں نے کہنا شروع کر دے شہباز شیف نے مجھے کینسر ہے انتر سال عمر ہے مدافعت کم ہے خان ان سے کھیل کیا کھیلنے جا رہا ہے کراچی الیکشن کمیشن آنے والی جمہوریت اور تاریخ کے لیے بڑا اہم بن گیا بلدیاتی انتخابات ہے لیکن ان سے اب ایک سمت طے ہو رہی ہے اور وہ ایک نمونے کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کون کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا اور جس الیکشن کو عمران خان مانگ رہے ہیں کیا کریں گے کیا اس کو روکنے کا پلین کیا ان کا ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر عمران خان کو خیب پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے سے روکنے کے لیے بھی ایک بڑی چال چلی جاری ہے وہ بھی میں آپ کے بتاتا ہوں اس کی تفصیل سوالات بہت سارے ہیں مگر ان کا حاصل کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات بھی اسی طرح کرائے گا جس طرح کراچی کے ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے اور پھر تین کردار اس وقت پاکستان میں ڈسکاس ہو رہے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب بابر آزم ارکاس ملیشا ان کی تفصیل بتاتا ہوں کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں اناسی سالہ عبداللطیف سپریم کورٹ کے سابق صدر وکلا بحالی میں بڑے اہم میمبر تھے ان کی آخری تقریر جنرل باجوہ کے خلاف تھی اس کے بعد انہوں نے کیا جملے ادا کی ہے جس کی قیمت انہیں شاید ادا کرنا پڑی ویڈیو میرے ٹویٹر پر پڑی ہے وہاں ضرور دیکھ لیں یہاں میں صرف تفصیل سے اس میں آخر میں بات کروں گا سب سے پہلے جنرل زیاو لکنی ایک ریفرینڈم کروایا تھا ایک سوال لوگوں سے بار بار وہ پوچھتا تھا کہ یہ ریفرینڈم آزادانہ منصفانہ ہے تو اسے جواب بڑا سیدھا ملتا تھا کہ نو بجے تک یہ منصفانہ ہے اس کے بعد آزادانہ ہے مطلب نو بجے سے پہلے پہلے آپ کو بتایا پولنگ سے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ادارے آزاد ہیں جو مرضی کریں پھر وزیراعظم کی سربراہی میں یہ معاملات تیہ ہوتے تھے دوسری جنگ عظیم کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جب جرمن فوج فرانس چھوڑ رہی تھی تو اس وقت جرنیل نے جرمن جرنیل نے اپنی فوج سے کہا کہ جنگ تو مہار چکے ہیں لوٹ مارک اور جتنی گھر ستے ہیں خزانہ حقیمتی چیزیں سب کچھ اس ٹرین میں رکھو اور جرمنی لے چلتے ہیں ٹرین میں رکھا ابھی جرمنی اس شہر سے باہر نہیں نکلے اس کا انجنل خراب ہوا انجینئر بلائے ٹھیک کروائی پھر طرح چلتی خراب ہو جاتی پھر انجینئر بلائے ایک پرزاو چلتا پھر خراب ہو جاتی تھوڑی چلتی خراب ہوتی چلتی خراب ہوتی اسی دوران فرانس میں فرانس کے لوگوں نے اقتدار سنبھال لیا انہوں نے دیکھا وہی ٹرین بلکل ٹھیک تھا خالت میں فرانس کی طرف پھر واپس چل پڑی وہاں فرانس کی لیڈرشپ آگے کھڑی اس ڈرائیور کے لیے پھولوں کے ہار انام اکرام اسے مائک جب دیا گیا تو اس نے کہا جرمن بھول گئے کہ ٹرین کا ڈرائیور فرانچ ہے یہ جو مرضی کر لیں گاڑی کا بھی جرمنی نجاتی اس پر بھی فلمیں بھی بنی اولی وڈ بہت سری اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرین کا ڈرائیور جب تک ٹھیک نہیں ہوتا آپ چاہے جو مرضی سسٹم کے ساتھ کر لیں اس ٹرین کی طرح بدلیں انجن بدلیں ٹائر بدلیں جو مرضی کریں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کراچی کے الیکشن میں بھی ہم نہیں دیکھا اس طرح کے الیکشن کروانے سے بہتر ہے کہ اکڑ بکڑ کھیل لیا کریں پرچیاں ڈال لیں اینی مینی مینی مینم ہو کر لیا کریں یا براہ راست پر چڑیا گھر سے گیٹ نمبر چار سے لکھوا کر حکم شاہ حکم کون جیتا کون ہارا کم اس کم پیسے بچ جائیں گے جو الیکشن پر ضائع ہوتے حافظ نعیم سارا دن تفصیل بتاتا رہا کہاں کہاں دھاندی ہو رہی ہے کس کس طرح دھاندی ہو رہی ہے تفصیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لیکن کچھ نہیں ہوا کیونکہ ٹرین کا ڈرائیور ملا ہوا تھا یہ ڈرائیور وہی ہے ہاتھ ہے لیکن یہ بات بھو جاتے ہیں کہ اب قوم کے نوجوان وہ نہیں رہے ان کو شعور آ گیا اب یہ بارڈر پر اونچی ٹانگ کس کی ہے کس کی نیچی ہے اس کی پروانی کرتے ہیں یہ اکانومی کے ہنسے چیک کرتے ہیں معیشت پر سوال پوچھتے ہیں ساری فکر زمانی ہی ہو یاد ہیں گلیوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے اب سارا اور یہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو جب اپنے روج میں تھی چکا ہے جیتنا نممکن تھا کیسے مینج انہوں نے کیا نہ سٹریٹ پاور نہ لوگ ساتھ نہ حمایت میں آپ کو بڑے شقین سے بتا رہا ہوں دیکھیں وزیرا اللہ سندھ کے گھر کے قریب ایک آزاد حیثیت سے بندہ الیکشن لڑا تھا امیدوار شاید پنیار نام اس کی ویڈیو بھی میرے ٹویٹر پر شاید پڑی دیکھ لیں آپ پولیس اسے کس طرح الیکشن سے پہلے اٹھا کر لے گی سندھ میں حالت یہ ہے کہ جو ہی انقلاب تیار ہوتا ہے اور آ بھی سکتا ہے کسی وقت اس وقت امران خان کی کمی ہے وہاں وہ سندھ پر توجہ نہیں دے سکے یہ بینظیر نے انگم کے پیسے لگا کر انقلاب کو وقتی طور پر دبا دے دیں حافظ نایم وہ ٹی وی چینل پر کہہ رہے ہیں ہم چورانوے سیٹیں جیتے ہوئے ہمیں پارٹی نمبر ون سے پارٹی نمبر دو بنانا ہی کوشش ہے پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی دس نشستیں انہوں نے زبردستی چینلی یہ وہ کہہ رہے ہیں پھر اسن علی زیدی کو فون بھی کیا کہ آپ کی جو جنین کونسل کی جیتی سیٹیں وہ ویگوڈ ڈالے میں رکھے لے کے جا رہے ہیں اور تو اور سریم صافیش ایسا بندہ بھی چوپ نہیں رہ سکا اس داندھلی پر وہ بھی بول پڑا کہ یہ الیکشن نہیں یہ تو سیلیکشن ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کیسے ایک ایک ووٹ چیک کر سکتے بڑا مشکل کام ہے اچھا اب آگے کیا ہوگا اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاملات پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت ترانوے سیٹیں ہیں جماعت اسلامی 86 اور چالیس سیٹیں اس کی تحریک انصاف کی تو دو آپشنز ہیں ایک جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انصاف اتحاد کر لیں حافظ نائم کو میر اور ڈپٹی میر تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی ان کے سہولت کار تھا کہ آگے نہ آئے دوسری آپشن پھر یہ ہے کہ یہ چھوڑ چھوڑ کے سائے بھی ہو جائے جماعت اسلامی جانے پیپلز پارٹی جانے اتحاد کریں نہ کریں اس گندگی سے ہی بچ جائیں لیکن یہ مشکل کام ہے کیونکہ سیاست میں آپ اس طرح کر نہیں سکتے پھر آپ کو گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ایمکیوں کے بس تو آپشن کوئی نہیں تھی تحریک انصاف کی جو کتائیاں غلطیاں ہوئی ہیں وہ کور ہو جائیں گی اس اتحاد میں اور ویسے جماعت اسلامی کے اندر بلا شوا کچھ مسائل سامنے آ چکے ہیں یہ جماعت نون لیگ پیپلز پارٹی ویڈر سے بہت بہتر ہیں کہ کوئی مالی کرپشن نہیں کوئی مورسی سیاست نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی حافظ نئیم لکمان کازی اور لیاقت پور ان کے لئے بڑے لیاقت بلوج کے لئے بڑے خطرہ بنے ہوئے کیا عدد کا معاملہ ہے نا اصل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لوگ نہیں جا سکتے حافظ نئیم پر اب یہ پریشر بھی ڈالنے ہیں کہ پیچھے اٹھ جو زیادہ باتیں نہ کرو ورنہ جماعت تمہارے ساتھ شاید کھڑی نہ ہو اور حافظ نئیم یہ چاہتا ہے اور حافظ بھی چاہتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو جائے باقی جماعت جو اوزائر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے جو چلنے ہیں کراچی کے ملک یہ پیوز پارٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تحریک انصاف اور ان کا اتحاد اگر مل گیا تو پھر باقی وہ ان کے ساتھ کچھ نہیں رہیں گے وہ سارے فارغ ہو جائیں گے اچھا اب بڑی امپورٹنٹ بات عمران خان نے جو شہباز شیف کی نیندیں اڑانے کی بات کی تو انہوں نے کہا میں تو انتر سال کا کینسر کا مریض ہوں میرے اندر تو اتنی مدافیت نہیں ہے مجھے تو شکر یہ نہیں کہہ دیا کہ جی میرے تو والدین بھی فوت ہو گئے ہیں بھائی بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے میرا تو بیٹا بھی لندن میں ہے یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ کہ صدر پاکستان نے ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے عمران خان نے پھر اتنا پلین بھی لانچ کر دیا ہے یہ مزاق سمجھ رہے تھے یہ کہتا ہے جی الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے سارے پر سکون چھپ کر کے بیٹے عمران خان نے وہ پوری بسات ہی الٹھتی وہ بسات پہلے تحلیل کر دی اسیمبلیاں اب یہ بھی ٹھیک بچارے ہوئے نہیں اعتماد کے ووٹ کا پتہ ان کے مو پر اب یہ بھی کہہ دیا کہ سطیفہ منظور کروا کے بعد میں اسی اسیمبلی کے اندر اتجاج بھی کریں گے اب تحریک انصاف کے جو لوٹے ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے کے کمیاب وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی بڑے رام سے اب تحریک انصاف میں اسیمبلیوں میں اعلان کر کے ان کو بھی پیروتل زمین نکال دی اعتماد کا ووٹ تو گیا فارق ہو گیا اب شہباز شریف اسی لیے ڈر رہے کہ ابن نگران سیٹ اپ میں بڑی پارٹی کی غیر موجودگی میں یہ گیم ڈال لے تھے لیکن عمران خان نے کمیاب نہیں دی دیکھیں اس کی تینتی سیٹیں تھیں عمران خان کی تو کیا کرتا تھا اب ذرا سوچیں جب آئے گا تو کیا ہوگا تحریک انصاف اسیمبلی میں واپس نہیں آئے گی بیس لوٹے موجود ہیں رجہ ریاض کی قیادت میں انہوں نے کہا تھا یہی کریں گے خود زبا کریں گے خود ہی کھائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اعتماد کا ووٹ کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھیں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ڈریکشن دے گی اور جب اسیمبلی ٹوٹے گی تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی تحریک انصاف کہو گا رجہ ریاض نہیں اور سب سے بڑی بات چاہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ نیب میں جو انہوں نے آرڈیننس کر ترمیم کر کے چوروں کو انعرودی ہے وہ ہر صورت واپس کرانا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اسیمبلی میں آپ اگلے الیکشن میں جیت کر رہے ہیں عمران خود تو اسیمبلی میں بھی نہیں جائیں گے لیکن بائیس سے چوبیس لوگ اسیمبلی میں جائیں گے کیونکہ وہاں بیس ہیں ان کے مقابلے میں ویسے اکثریت اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے کیونکہ ووٹ ان کے چھے سات جو ہیں مسلم اگنون کے یہ بھی ٹوٹ رہے ہیں آئین کا جو آٹیکل ایک آنے میں ہے اس کی شک نمبر سات ہے شاید آرے فلوی سات ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ جب بھی اجلاس طلب کریں تو وہ شہباز شریف کو وزیراعظم رہنے کے لیے ایک سو بہتر عرقین کی ووٹ اعتماد چاہیے اب اس وقت چونکہ کمپنی کا بھی بڑا شدید مسئلہ لگا ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم نیون کی جو چھے سات بندے ہیں آٹھ بلکہ میرے خیال میں جو ہیں آٹھ ایم این ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے ایم کی ایم کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس لئے حکومت کا ٹوٹنا لازمی لگ رہا ہے اب جو نگران حکومت بنے گی اس کے لئے نام بھی بڑے اہم سامنے آئیں گے پھر ابھی تو پنجاب میں جو تین ہیں وہ بڑے قابل لوگ ہیں ایک عاصف خوصہ صاحب کا بھائی بھی ہے دوسرا وہ امریکہ سے ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہوں تیسرے بھی پروفیشنل ہیں تو نگران وزیراعظم کے لئے تو کچھ ایسے نام سامنے آئیں گے جو آپ کو حیران پریشان کر دیں وہ میں کچھ اللہ بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے کمپنی واردات کے لئے کے انتیار ہے خیبر پختونکان کی سیملی کو نہ توڑنے کے لئے کس کو راضی کیا جی پرویس کھٹا کو کہ جاؤ کپتان کے پاس راضی کرو کہ مت توڑیں الیکشن ہم ضرور کہیں گے تھوڑا وقت دے دیں لیکن عمران خان ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے وقت نہیں اور مسائل دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال سن لیں ساری دنیا کی اخبارات اٹھائیں آج ہنس رہی ہیں وہ مزاق اڑا رہے ہیں انٹرنیشنل کہ دنیا گیس کی پائپ لائن کے لئے اربو ڈالر لگا رہی ہے وہ روس کی دیکھ لیں جگہ جگہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پچیس روپے کے غبارے کے اندر سوئی گیس بھر کر لوگ موٹسائکلوں اور سائکلوں پر رکھے ہی جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا دیکھوئے نکے بروا وہ کنٹرینوں میں جو کھانا پینا ضائع ہو رہا اس کی فکر ہے گوہ معیشت تباہ برباد دیکھیں بزنس رکارڈر کی خبر آج کی اپڑے ہیں بڑی خطرناک خبر لوٹے کیمیکل کارپریشن لوٹ انگریزی میں گئے تھے پچپن ملین ڈالر نکال رہی ہے سٹاک ایکسچینج کی بہت بڑی کمپنی کوریا کے یہاں ان کی پاکستان میں بہت بڑی انویسمنٹ پلاسٹک میں گھروں میں عام استعمال رہے چیزیں آٹو موبائل میں گاڑیوں میں پروڈکشن میں ہر چیز میں حتیٰ کہ زمین کے خریدہ فروق میں بھی چاہ رہے تھے اب ان کے جانے سے بہت بڑا نقصان ہے سٹاک ایکسچینج کے لیس میں جو باقی کمپنی ہیں اچھا اب تیسری قبر کے لیے آتا ہوں جو جس طرح شیطان کو ڈر لگتا ہے اگر کسی سے وہ دائی ہیں دعوت دینے والا جو حقیقی دین کی طرف اللہ کے بلاتا ہے پاکستان میں مولانا تارک جمیل آپ کو پتا ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو جو شیطان لوگ ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں اسی لئے ان کی کردار کشی کبھی ان کی لیکسس گاڑی پہ کبھی ان کے کینیڈا جانے پہ کبھی ان کے کاروبار پہ کبھی عمران خان سے ملنے پہ کبھی کسی بات پہ حالانکہ یہ معاشرے کے کچلے ہوئے طبقے کو فنکاروں کو ناچنے والوں کو سب کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اب یہ ایک مخصوص طبقے سے حضم نہیں ہوتی پھر وہ مولانا کی کردار کشی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کہانی کو ڈراما ان کا حلال کام کاروبار انہیں برا لگتا ہے اگریز مسانف ہے وہ تھامسن آرنلڈ اس کی آپ کتاب پڑھیں جب سپین مسلمانوں سے چلا گیا تو ایک نئی سرزمین جس پہ وجود ہے انڈونیشیا پھر بریعظم افریقہ کے وہاں اسلام جو پھیلا یہ تجارت کے ذریعے تھے آرد تاجر جاتے تھے مغربی امریکہ میں تیرہ موالک وہاں افریقہ میں مسلمان ہوئے مسجد تعمیر تاجر وہاں ملتے تھے آپ صحابہ دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان سارے تمام صحابہ تاجر تھے آج مولانا تارک جمیل یا کوئی بھی تجارت کر کے حلال پیسوں سے اپنے ٹیکسز ادا کر کے امیر آدمی بنتا ہے تو اس پہ اللہ کا کرم ہے اس پہ تو ارزکی حلال کی کشادہ انہوں کی دعا ہے ہمارے لی ہاں وہ ایون فیلڈ وہ لوگوں کو ذکر نہ کرتے وہ بھی مال کا ذکر کرتے الحمدللہ کہتے ہیں باقی سب کو پتہ ہے کہ مولانا کی نواز شریف کی جماعت بقیدہ مہم چلی ہے تو حکومت نے فائی اے نے کوئی کاؤنٹشو نہیں بان کی سب بقواس ہیں اللہ کی دین ہو تو پچاس حرب کیا پچاس کھرب انشاءاللہ حلال میں برکت ہے آپ بھی دعوت دیں دین کی اللہ آپ کو بھی دیں دیکھیں بکریاں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں اللہ کروزانہ گوش کے طور پر لیکن کتے کم نظر آتے ہیں اللہ کہ انہیں کوئی کھاتا بھی نہیں تو اس لئے ہم زیادہ بابر آزم کے بارے میں بھی یہی اپ ڈیٹ کر کے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی ہوئی ہے چونکہ پاکستان کب کو پتا ہے اتنا شاندار تاریخ میں شاید دوبارہ ایسا بیٹس یعنی ویرات کولی جیسے وہ ہندوستان کا عظیم بلے باز ہے پاکستان کہی ہے اب پروپیگنڈا ایک ویڈیو بنا رہی ہیں جس کو مو ہل رہے جی جان کے وہ دیپ فیک ٹکنالوجی ٹائر اس کی ذاتی زندگی کو تباہ کرنے کیریئر کو تباہ کرنے پریشان کرنے خاندان کو تکلیف دینے ایسے بہودہ اور فضول گھٹیا قسم کے لوگ ہیں شاید انہیں دو منٹ کی شورت کے لیے شوک ہوتا ہے یا اس کے پیچھے مہم بناتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح قاسم علی شاہ صاحب کو اندازہ نہیں تھا لوگ انہیں معاف کرنے کو تیار ہو گئے تھے پھر انہیں دو منٹ کی شورت کے لیے بلنڈر مار دی تحریک انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے عمران خان کے اردگرد نئے لوگ ہیں پارٹی ہائی جیک ہوگی ہے جنگیر ترین علیم خان کیوں نکالے چھبیس سالہ سات کیوں ٹوٹا پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے ہیں نظریہ اور لیڈرشپ مستقل مزاجی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا عائشہ گلالی جسٹس وجی جعوید حاشمی اکبر اسبابر علیم خان جنگیر تھی جواد احمد اسنگر اسلیم صاحب پر کتنے لوگ آئے گئے ان کا حساب رکھنا مشکل ہے یہ سب اپنی اپنی ذات میں عمران خان بنے ہوئے تھے لیکن حقیقت ہے عمران خان تو ایک ہی ہے اب وہ دو چار پانچ چھے دس پندرہ تو ہو نہیں سکتے تو نظریہ دل و دماغ میں یہ ویڈیو جو قاسم علی شاہ کی آج کل کی آئی ہے یہ اپنی متاؤ حیات خود اپنے ہاتھوں سے ترباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں عمران خان پر یہ طریقہ واردات لوگ کر چکے نہیں چلا ارد کر کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں عمران خان تو ٹھیک ہے باقی سب چور یہ پرانا ہو گیا ہے انہیں چاہیے اپنی آپ کو بچائیں اور اپنی شورت کو ورنہ انہوں نے زندہ ہی گاڑ دیں والا کام کر رہے ہیں یہ اس طرح نہ کریں آخر میں وہ سپریم کورٹ کے سابق صدر عبداللطیف صاحب جو ہے وہ وہی ہوا جو عرشد شریف کے ساتھ سواتی کے ساتھ یہ شاید اسلام ابھی بھگت رہے کیونکہ انہوں نے باجبہ کا نام لیا وہ ویڈیو میرے ٹوٹر پر پڑی ہے وہ آپ چیک کریں یہ ان کی آخری تقریر تھی اس کے بعد معاملات ہوئے لیکن دیکھیں یہی چیز افسوسناک ہے کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے کہ ایسے شخص پر جس نے پورا ملک تباہ کر کے زیبرا کروسنگ پر کھڑا ہوئے جس کی چھڑی سے وہ دخانہ کعبہ کے مازالہ جاتا تھا وہاں دروازے کھول کے اندر گھوز جاتا تھا یہاں پر زیبرا کروسنگ کراس نہیں کر پا رہا وہ لائے کتنا اعترام قانون کا وہاں پورا ملک اس نے کھلوارا کر دی جو میں آپ کو رونا روتا رہتا ہوں سارا اس کا کام ہے اس پر بات کرنے پر یہ نہیں جاؤ اتنا ظلم ہے پوری دنیا میں تنقید ہوتی ہے کون سب دنیا کا معاشرہ ہے جہاں آپ کسی پر تنقید نہیں کر سکتے اور باتیں نہیں کر سکتے اللہ ہی سنبھالے ان کو اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ